بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 33 کا 33% فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے 33% کا بریک اپ نکال لیں 33% کا بریک اپ کیا ہے 30% اور 3% یعنی اگر آپ کے پاس ان دونوں کی اماؤنٹس اویلیبل ہیں کہ 33 کا 30% کیا ہے اور 3% کیا ہے تو آپ ان دونوں کو ایڈ اپ کر کے ایزیلی اپنا انصر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کیسے کریں گے 33 جو مارے پاس اماؤنٹ ہے اس کا 10% کیا ہوگا 33 کا 10% فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے 33 اماؤنٹ ہے ہمارے پاس right side سے آپ ایک ڈیجٹ چھوڑ کے point لگا دے تو آپ کے پاس کیا آگیا 10% اسی طرح 33 کا آپ نے 1% نکالنا ہے تو آپ کیا کریں گے 33 اماؤنٹ ہے right side سے 2 ڈیجٹ چھوڑ کے آپ point لگا دے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 1% ہم کیا کریں گے 30% نکالنے کے لئے کیا کریں گے 10% ہمارے پاس کیا ہے 3.3 اس کو ہم 3 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 9.9 which is 30% 3% نکالنا ہے ہم کیا کریں گے 0.33 multiply by 3 this is equal to 0.99 which is 3% جب آپ ان دونوں کو add up کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 10.89 جو آپ کا آجسر ہے 10.89 کیا ہے 33% 33 simple اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ نے ویسے add up کرنا ہے کیا کریں گے 10% 10% 10% 1% 1% 1% 10% آپ کے پاس 3.3 ہے 3 times add کریں گے 1% کو 3 times add کریں گے اس کو جب آپ add up کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ 10.89 یہ آئے گا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اوپر والا طریقے سے بھی کر سکتے ہیں دونوں سے آنسار آپ کا سیم آئے گا اوپر والا طریقے تھوڑا زیادہ simple ہے اسی طرح ایک اور اس سے ملدہ جلتا کوششن ہے اگر آپ نے find out کرنا ہے 44 کا 44% کیسے کریں گے 44% کا سیم طریقے سے ہم کیا کریں گے break up نکال لیں گے break up کیسے آئے گا 40% plus 4% simple ہم کیا کریں گے سیم method کو use کرتے 44 کا 10% ہمارے پاس کیا ہے right side سے ایک digit چھوڑ کے ہم نے point لگا دیا 4.4 اس طرح 44 کا 1% کیا ہے ہمارے پاس right side سے دو digit چھوڑ کے ہم نے point لگا دیا 0.44 آپ ہم نے یہاں پہ 40% نکال لیں ہم کیا کریں گے 4.4 multiply by 4 کیا آجائے ہمارے پاس 17.6 4% نکال لیں کیا کریں گے 0.44 multiply by 4 this is equal to 1.76 ان دونوں کو جب آپ add کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا answer آجائے گا answer کیا ہوگا 19.36 which is آپ 12% find out کرنا ہے تو 150 کا پہلے 1% find out کر لیں 1% کیا ہے 1.5 تو 12% کیا ہوگا 15 plus 1.5 plus 1.5 which is 18 simple اسی ذرا اگر آپ نے 150 کا 48% find out کرنا آپ کیا کریں گے 150 کا 50% find out کر لیں وہ کیا 150 کا half which is 75 48% find out کر 1% آپ اس میں سے 2 بار minus کر دیں 1.5 1.5 یہ آپ اس میں سے minus کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 72 simple similarly اگر 52% find out کرنا ہوتا آپ کیا کرتے 75 plus 1.5 which is 78 simple اس طرح آپ use کرتے ہو کوئی بھی amount کسی بھی چیز کی percentage آپ easily find out کر سکتے ہیں یہ سب practice پہ ہے for example 400 amount ہے اس کا اپنے اگر نکال ہے 75 percent 75 percent کیسے نکال یں گے 50 percent کی آئے 400 200 25 percent کیا ہوگا 50 percent کا half which is 100 ان کوئی adapt کریں 300 آگیا کوئی بھی mount آپ کے پاس کوئی percentage find out even کے points میں تو آپ وہ بھی find out کر سکتے ہیں for example 500 ڈر ہمارے پاس ایک amount available ہے تو آپ کو پتہ ہے 50 percent کیا ہے اس کا half 250 25 percent کیا ہے 250 کا half 125 آپ اس طرح بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ بیسے نکال دیں 25 percent کا break up کر کے 10 percent plus 10 percent plus 5 percent تو آپ کے پاس تاب بھی same amount یہ آئے آپ کو بتا 1 percent کیا ہے 500 کا 5 کیسے نکال 2 digits ہو کیا آپ نے point لگا دیا اب اگر آپ 76 percent نکال لیا کوئی آپ سے کہتا ہے 250 plus 125 plus 5 کیا آپ کے پاس آجے 3 hundred and 80 which is 76 percent of 500 اگر آپ نے نکال لیا 76 point five percent for example اب آپ کیا کریں 76 percent amount already given 3 80 آپ اس میں کیا add کریں 1 percent کا half کیونکہ 0.5 percent یہ add ہو رہا ہے 1 percent کا half کیا ہوگا 0.5 percent which is 5 over 2 is equal to 2 .5 یعنی اگر آپ 3 80 میں 2 5 add کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا 382 point 5 آپ نے simple way سے نکال لیا 76 point five percent of 500 hundred یہ method بہت سیمپل ہے اگر آپ نے ویسے نکال نکال نا ہوتا تو آپ کیا کرتے 76 point five percent of 500 76 point five into one over hundred into five hundred point ختم کر کر اس کو simplify کر تیس اس method سے آپ جاتے تو آپ answer وہی آنا تھا 3 80 2 5 لیکن اس پر ٹائم بہت لگ جانا تھا اوپر والے method سے آپ نے easily find out کر لیا تو اگر آپ کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں دے سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے آپ questions کا جلد answer دے سکیں تب تک